دوستو جس طرح مرگی فروش کسی مرگی کو زبا کرنے سے پہلے گچی سے پکڑتا ہے نا تو وہ شور مچاتی ہے لہور کے کھاڑک نالے کے قریب اسی طرح کی آوازیں سنی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ مرگی زبا ہونے کے بلکل قریب ہے اب ناظرین بلکل آخری حتمی مراحل تیاری ختم کر لی گئی اور ایمپلیمنٹیشن کا فیز چل رہا ہے آوازیں تو اب آنی ہیں چیخیں نکل نہیں ہیں نئی آڈیوز کے لیک ہوتے یہ کہ نئی تھر تھلی مچی ہے توفان برپا ہوا ہے ناظرین کھاڑک نالا پہلے بھی آپ کو بتایا کچھ دن پہلے بپرا ہوا تھا آج بپر کر وہ باہر نکل رہا ہے ابل ابل کر باہر آ رہا ہے کیونکہ اداکارہ کے آنسو بالٹیوں کی بالٹیاں اور ٹوکرے کے ٹوکرے مشکے کی مشکے بھر کے اس کے اندر پھینکے جا رہے ہیں جی ہاں ناظرین تین لیک آڈیوز کہانی سنانے جا رہا ہوں آپ کے سامنے آڈیوز رکھتا ہوں آپ ناظرین مجھے بتائیے انصاف کیجئے کہ آپ اس کیس میں کچھ باقی رہ گیا ہے وہ کیس کے جس کیس کو مکمل طور پر ایک ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ کیا اس سے پیچھے ایک سکرپٹ رائٹر بیٹھا ہوا تھا اس سکرپٹ رائٹر نے پورا سکرپٹ لکھا اور ناظرین کئی صفحات نہیں کئی کتابوں پر مشتمل لکھا لگتا یہ تھا مہینے یا دو کیا سیزن چلے گا لیکن آٹھ مہینے ایک نہیں دو نہیں آٹھ مہینے تاکہ اس سے لمبا چلایا گیا درمیان میں کئی کریکٹرز لانچ ہوتے رہے کسی نے رکس کیا کہیں پر رادہ ناچی کہیں پر ویڑے میں گنگرو پہن کر ڈانس کروایا گیا کہیں پر تپتے سہن کے اندر اس طرح کی تھر تھلیاں مچائی گئی کہ پیروں میں آبلے پڑ گئے اور موچ آ گئی جی ہاں اور اب حتمی مراحل اب کیس ختم اب ناظرین ہسٹری اب پاسٹ اس پاسٹ اب دنیا کہہ رہی ہے لیٹ بائی گونز بی بائی گونز اب ناظرین چیزیں کروٹ لے رہی ہیں معاملات ایک رکھ ایک رکھ بیٹھ رہے ہیں پہلی لیک آڈیو میں جعفری صاحب صاف بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں فیاض رامے کا دفتر ہے وہ دبانگ وکیل ایک بہترین انسان اپنے دفتر میں کالی کرسی پر کالا کوٹ پہن کر بیٹھا وایا اور بڑے روب کے ساتھ سامنوں سے مہوے گفتگوے درمیان میں ایک ایڈیوکیٹڈ پرسنیلٹی وہ پرسنیلٹی جو کبھی کبھی بہک جاتی ہے جو کبھی کبھی پگل جاتی ہے کبھی کبھی لرزہ کھا جاتی ہے یا کبھی کبھی ناظرین سٹمبل کر جاتی ہے اس کے پیر لڑکڑا جاتے ہیں حقیقت میں واقعی میں وہ پڑی لکھی ہے حقیقت میں واقعی وہ سینسیبل ہے وہ چیزوں کو پرکتی اور جانتی ہے لیکن عائشہ خان نے بتایا تھا نا کہ وہ کیمرے کے پیچھے ویسی نہیں ہے جس طرح وہ حقیقی دنیا میں ہے بہرحال وہ کہتی کیا نظر آتی ہے کہتی یہ نظر آتی ہے کوئی عشق مشک نہیں میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ لڑکی عشق کی وجہ سے محبت کی وجہ سے زہیرے کی یاد میں زہیرے کو اپنا رانجہ مان کے وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن میں دن گزار رہی ہے وہ ماں باپ سے ڈری ہوئی ہے ماں باپ سے ڈری ہوئی جعفری صاحب صاف بتا رہے ہیں اسے ڈرائیا گیا ہے اسے کہا گیا ہے واپس جاؤ گی ماں باپ قبول نہیں کریں گی ماں باپ سسکتے ہیں ماں تڑپتی ہے مہدی کازمی اپنی گھر ویران دیکھ کے اور اپنے آپ کو یوں لرزتا ہوا سڑکوں پر خوار ہوتا ہوا پا کر ناظرین سہم جاتا ہے صاحبہ بابی اپنی ویران گوت دیکھ کر اندر سے دل سے روتی ہیں ان کی آنکھیں پرنام رہتی ہیں ان کے اس چمن میں ویرانیاں ہیں وہ دوبارہ آبادیاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں بچی سینے سے لگی وہ تو کہتے ہیں ہمارے پندرہ دن بہت مشکل سے گزرتے ہیں ایک ایک لمحہ اس سے ملاقات کا ہم انتظار کر کر کے گزارتے ہیں اور ناظرین یہ یہ زہرہ گیا کہتا تھا بچی عشق بچی محبت ٹران ٹران ٹائیں ٹائیں جعفری صاحب نے پردے کے پیچھے یہ باتیں بتا دی سچ اگل دیا دل کی دل کی بات زبان پر آگئی کہتے ہیں کہ زہرے کے عشق میں نہیں ماں باپ سے ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے اسے کہا یہ گیا تھا اسے یہ بتایا گیا تھا ماں باپ تمہیں اسیپٹ نہیں کریں گے حقیقت یہ ہے ماں باپ ویٹ کرتے ہیں اور جب ملاقاتیں ہوئی سامنے ماں جا کے بیٹھی باپ نے اپنا شفیق ہاتھ رکھا ماں کی آغوش کی گداز فیلنگز دوبارہ اس نے محسوس کی اس کے بعد بچی بھی اب کھل کے بولی ہے کہتی ہے مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ میرے لئے خطر نہ کہ آپ تو میرے لئے رحمت ہیں میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی دوسری لیک آڈیو لیک آڈیو کیا بتاتی ہے کہتی یہ ہے کہ میں بلکل نہیں سمجھتا کہ یہ رشتہ لینے گئے تھے جعفری صاحب اپنی زبان سے بولتے ہیں کوئی رشتہ بشتہ لینے نہیں گئے یہ اغواہ کر رہے ہیں انہوں نے بچی کو اغواہ کیا یہ بقاعدہ all the way from lahore to kراچی گئے وہاں پر سے انہوں نے بچی کو لایا اور یہ پیسے بھی ادھر ادھر سے لے کر پکڑ کر گئے انہوں نے ادھر کہیں سے داس ہزار پکڑا کہیں سے بیس ہزار پکڑا کہیں سے تھوڑے زیادہ کہیں سے کم کچھ لاکھ اکٹھا کیا اور ڈیڑھ لاکھ اکٹھا کر کے یہ بچی کو لے کر آئے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اتنا نہیں تیسری بھی آڈیو لیک ہوئی ہے تیسری لیک آڈیو بھی ایک بقاعدہ طور پر کہانی سناتی ہے جس میں جعفری صاحب ایک اپروول لے رہے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں اداکرہ کو معاف کر دیا جائے مزاک کر دیا ناظرین یہ بالکل اس طرح سے یہ ہے وہی بات ہے کہ ایک بندہ زج کرے تانگ کرے کسی چلتی بس کے شیشے پر پتھر مار دے اور بعد میں جب بس رکے اس کو لتارنے کے لیے رکے وہ کہے کہ میں تو بھائی بس کی سواری کرنا چاہتا تھا میں آپ کو کرایا اتنا دوں گا کہ آپ یہ سکرین بلگو آ لیجئے گا یعنی پہلے آپ کہیں کہ بھائی آپ لوگ فلان آپ لوگ ایسے آئیں بائیں شائیں ٹائیں پھر آپ نقصان بھرنے کو بھی تیار ہو جائیں اور پیروں میں بھی آ جائیں اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم تو آپ کے اپنے ہم آپ کا جو لاؤس ہوا اس کا بھی پیہ کریں گے اور آپ ہمیں معافی بھی دے دیں وہ ایک مراسی تھا نا اسے کچھ سزا دی جانی تھی بادشاہ کے دربار میں سو پیاز کھاؤ گے یا سو جوتے کھاؤ گے اس نے کیا کیا کہتا ہے میں سو پیاز کھاؤ گا ایک پیاز کھایا آنکھوں سے پانی نکلا دماغ گھوما ذہن پر مرچین لگی اندر سے سٹومک کے اندر آگ لگی نہیں نہیں میں سو جوتے کھاؤ گا دو تین لگیاں پیڑیاں کر کے لگیاں ٹھیک ٹھاک کر کے علاج ہوا دماغ ٹھکانے آیا نہیں نہیں میں سو پیاز کھاؤ گا پھر دو تین پیاز کھائے نہ کھائے گئے کیسے کھائے جانے تھے کہتا ہے نہیں نہیں جوتے ہی ٹھیک ہیں پھر چار پانچ لگی پھر کہنے لگا پیاز زیادہ بہتر نہیں تھے وہ دوبارہ آ سکتے ہیں اسی طرح کرتے کرتے سو پیاز بھی پورے ہو گئے سو جوتے بھی کھا گیا یہی ناظرین ہم نے مزاگ کیا تھا چلے مزاگ کیا تھا مان لیتے ہیں ہم لوگ معافی مانگ لیتے ہیں ہر جاننا نہیں دیں گے مطلب معافیاں بھی مانگ رہے ہیں ایک طرف معافیاں بھی مانگ رہے ہیں دوسری طرف پیروں پر بھی آ رہے ہیں کہ ہم نے بھائی مزاگ کیا تھا ہم نے شگل لگایا تھا اور دونوں طرف سے شکنجا کسا جا رہے ہیں عدالت کے اندر بھی خوار ہو رہے ہیں باہر بھی معافیاں مانگ جا رہے ہیں نہیں ہم عدالت میں دیکھ لیں گے بڑھ کے لگاتے ہیں پھر جب ادھر سے زلت ہوتی ہے نہیں ہمیں معاف کر دو تو معافی نہیں ملتی پھر دالت میں دیکھ لیں گے دونوں جگہ سے خوار ہو رہے ہیں پیسے جا رہے ہیں ناظرین یہ لیک آڈیوز بہت سی کہانیاں کھول چکی ہے اب ناظرین چیزیں بڑی ہی کلیر ہو گئی ہیں اب ناظرین کچھ بچا نہیں ہے اب ناظرین سہراب برکت نے ٹھیک کہا کہ لہوردہ پاوہ اختر لاوہ کی خدمات حاصل کرنے والی رہ گئی ہیں باقیوں نے تو بہت زیادہ ٹھیک تھا کر کے زور لگا لیا ایڈی چوٹی کا لگا لیا اب ناظرین کھاڑک نالے کے قریب سے جو مرگی کی آواز سنی گئی ہے نا جسے شاید کہ زبا کیا جا رہا ہے اور مرگی والے نے ہاتھ میں گچی دو آگے پکڑا ہوئے اب ناظرین بلکل حتمی مرحلہ مرگی والا جعفری ہے مرگی اداکار ہے اب ناظرین جعفری صاحب کو میں سلوٹ کروں گا کہ وہ زبا کرنے کے بلکل قریب ہیں ختم کرنے کے قریب ہیں پیغام کو عام کر دیجئے